سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیک شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں شاندر سٹاک ٹاٹا سٹیل کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں امپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلیں 24 مارچ کیلئے تو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں جیسے ہی سٹاک اوپن ہوتا ہے دیکھئے ریڈ بیارش کینڈل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد گھراوٹ کا سلسلہ سٹاک میں بنتا ہے اور ابھی دیکھیں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھئے نیچے کی طرف 1292 روپے کا ایک سپورٹ بنایا اور ایک اپ موو یہاں پر سٹاک نے بنا کر دکھائی ہے 1322 روپے پر ٹریڈ کرتا ہوا ٹارٹا سٹیل نظر آ رہا ہے اور دیکھئے دیلی چارٹ بیسز پر دھیرے دھیرے ایک اپ موو سٹاک نے بنا کر دکھائی ہے آج کے دن بھی قریباً ڈیڑ پرسنٹ کی تیزی سٹاک نے بنا کر دکھائی ہے ابھی تک اور دیکھئے بات کریں یہاں پر ٹارگیٹ کی اگر یہی تیزی برکر رہتی ہے تو نیکس ٹارگیٹ جلد ہی سٹاک اچیو کرے گا 1370 روپے کا ٹارگیٹ تو اوپر کی طرف 1370 روپے کا ٹارگیٹ لے کر چل سکتے ہیں لیکن دوستو نیچے کی طرف ایک ایمپورٹنٹ سپورٹ ہے 1229 روپے کا اس سپورٹ پر بھی نظرے بنا کر چلنی ہے کیونکہ سپورٹ بریک ہوتا ہے تو پھر سے گرابٹ دیکھنے کو ملے گی اور سٹاک 1225 روپے کی طرف گرتا ہوا نظر آ سکتا ہے تو اس وجہ سے دوستو سپورٹ کا بھی دھیان رکھنا ہے بات کریں ان لیبلز پر بائنگ کریں یا نہیں تو شاندار پائنگ کا موقع ابھی بھی بنا ہوا ہے اپنے پورٹ فولیو میں اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل ایڈ کر کے چل سکتے ہیں ٹارٹا سٹیل کو اگر آپ کے پورٹ فولیو میں پہلے سے ہی سٹاک شامل ہے تو کنٹینیو ہولڈ رکھیں بلکل بھی سیل نہ کریں تو یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے ٹارٹا سٹیل میں آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیزز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لئے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنی وقت